بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہلِ بیت النبی تم سے ہر قسم کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر پاک صاف کر دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو کچھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان میں نازل ہوا وہ کسی کی شان میں نازل نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم مجھ سے اس درجے میں ہو جو حضرت حارون علیہ السلام کو حضرت موسی علیہ السلام سے تھا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی اور داماد تھے آپ نجیب الترفین حاشمی تھے حضور احکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پرورش اور تربیت فرمائی اپنے باز خصوصی درجات کے لحاظ سے آپ بہت زیادہ ممتاز حیثیت کے مالک تھے آپ کا علمی مقام بہت بلند ہے ایک مرتبہ چند یہودی عالم آپ کے پاس آئے اور اپنی طرف سے وہ مشکل ترین ستائیس سوالات بنا کر لائے مگر چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ ساتویں کیا پوچھنا ہے تو حضرت علی کررم اللہ وجہ الكریم نے فرمایا میں بتاؤں ساتویں کونسا ہے اور آٹھویں کونسا ہے تو ایک یہودی عالم نے لا جواب ہو کر پوچھا یا علی کیا آپ کا علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے برابر ہے تو مولا نے فرمایا ہازا لعاب النبی میرا علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کا علم ہے نہج البلاغہ حضرت علی کررم اللہ وجہ الكریم کی مشہور ترین تصنیف ہے اس میں سے ان کے کچھ اقوال بیان کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آنا ان کے شر سے بچنے کا اہم ترین ذریعہ ہے وہ آدمی ہلاک ہو گیا جس نے اپنی قدر نہ پہچانی صدقہ کامیاب دوا ہے سخاوت وہی ہے جو ابتداء میں کی جائے ورنہ مانگنے کے بعد تو شرم و حیاء اور عزت بچانے کے لئے بھی دینا پڑتا ہے زبان ایک ایسا درندہ ہے اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھار کھائے انسان پر تاجب ہے کہ چربی سے دیکھتا ہے کوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے ہڈی سے سنتا ہے اور سراخ سے سانس لیتا ہے جسے قریب والے چھوڑ دیتے ہیں اسے دور والے مل جاتے ہیں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آدمی کسی عیب کو برا کہے اور پھر وہ عیب اس میں پایا جائے انسان اولاد کے مرنے پر تو سو جاتا ہے لیکن مال کے لٹ جانے پر اسے نین نہیں آتی دوستوں کا نہ ہونا بھی ایک قسم کی غربت ہے جو اپنی عزت و عبرو بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے بچے مالداری یقیناً ایک نعمت ہے لیکن اس سے بڑی نعمت صحت بدن ہے اور اس سے بڑی نعمت دل کی پرہزگاری ہے ہٹ درمی صحیح رائے کو برباد کر دیتی ہے کنجوسی تمام برائیوں کی جڑھ ہے یہ وہ لگام ہے جس سے ہر برائی کی طرف کھینچا جاتا ہے دل آنکھوں کا صحیفہ ہے سب سے بڑی دولتمندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے آل اولاد کی کمی بھی ایک طرح کی آسودگی ہے تمہارے لیے اتنی ہی عقل کافی ہے کہ گمراہی کا راستہ ہدایت کے راستے سے الگ ہو جائے اپنے ایمان کی حفاظت صدقے کے ذریعے کرو اور اپنے اموال کی حفاظت زکاة اور بلاؤں کو دعاؤں سے ٹال دو ہم اہل بیت ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں جن سے پیچھے رہ جانے والا آگے بڑھ کر ان سے مل جاتا ہے اور آگے بڑھ جانے والا پلٹ کر ملحک ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی